حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام ایک روز سفر کرتے ہوئے جنگل کی طرف جہاں نکلے ان کے ساتھ ایک شخص بھی سفر کر رہا تھا چلتے چلتے وہ ایسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں چند قبریں تھی وہاں عجیب سکوت تاری تھا کچھ قبریں ٹوٹی ہوئیں تھی اور بوسیدہ انسانی ہڈیاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھی اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر یہ دیکھ کر قد تاری ہو گئی دنیا کی حقیقت ان پر آیا ہو گئی اس شخص نے بھی جب بوسیدہ انسانی ہڈیاں کو دیکھا تو اس کے دماغ میں ایک عجیب خواہش مچن لے لگی بجائے اس کے کہ وہ ان بوسیدہ ہڈیاں کو دیکھ کر عبرت پکڑتا اپنے گناہوں کی معافی مانگتا اور دنیا سے مو موڑ لیتا مگر اس شخص کے دل میں تو عجیب خواہش کروٹے لینے لگی اس نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام سے بڑھا ہی عجیب سوال کیا ایسا سوال جسے سنکہ سا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام بھی حیران رہ گئے وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ شخص ایسی بات کہہ سکتا ہے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے اس شخص کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی تمہارے لئے ایسا کرنا ممکن نہیں اس خیال کو اپنے دل سے نکال دو اللہ سے معافی مانگ کر توبہ کر لو مگر وہ شخص اپنی ضد پر اڑا رہا اور کہنے لگا صرف ایک بار ایسا کر دیں صرف ایک بار مجھے بھی مردوں کو زندہ کرنے کا طریقہ بتا دیں میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردیں کیسے زندہ ہوتے ہیں عزت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے کہا معاجزہ اتا کرنا میرا نہیں اللہ جللہ جلالہو کا کام ہے وہ ہر کسی کو معاجزہ اتا نہیں کرتا وہ جسے اس کا اہل سمجھتا ہے اسے معاجزہ اتا کر دیتا ہے ہر شخص اصا پھیک کر ازدہ نہیں بنا سکتا اور نہ ہی ہر شخص ازدہ کو اصا بنا سکتا ہے تم اللہ سے معافی مانگو اور اس خیال کو دل سے نکال دو اس شخص کے ذہن میں تو بس ایک ہی بات سمائی ہوئی تھی کہ کسی طرح ایسا ہو جائے وہ بھی مردوں کو زندہ کر کے دیکھے آخر اس میں ہرجی کیا ہے جب اس شخص کا اسرار بڑھتا چلا گیا اور اس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اس کی بات نہیں مان رہے تو اس نے مایس ہو کر کہا چلیں آپ ایسا کریں میرے سامنے کسی مردوں کو زندہ کر کے دکھا دیں یہ ہڈیا پڑی ہیں آپ کم بھی اذن اللہ کہہ کر ان پر پھوک دیجئے میں اس پر ہی خوش ہو جاؤں گا اب عضی عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرح رکھ کر کے کہا اے اللہ تو دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص بڑا ہی زدی ہے میں نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی مگر یہ اپنا فائدہ اور نقصان نہیں جانتا بس اپنی بات پر اڑا ہوا ہے مگر تیرا حکم ہو تو اسے معاجد دکھا دوں اللہ جللہ چالوں نے اشارت فرمایا اگر اشارت اپنی موت کے در پہ ہے تو تم پر کوئی الزام نہیں اب عضی عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں ہڈیوں کے قریب پہنچ کر انہوں نے کم بیز جنلہ کہا اس کے ساتھ ہی ایسا ہوا کہ وہ شخص دہشت سے اچھلا اور پیچھے جا گیرا خوف سے اس کا جسم تھر 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 کاپ رہا تھا اور اس اپنی موت سامنے دکھائی دینے لگی تھی اب اس سے افسوس ہونے لگا کہ اس نے ایسی فرمائش ہی کیوں کی جو ہی حضرت عیسیٰ اللہ نبی علیہ السلام نے کم بیز جنلہ کہا کہہ کر ہڈیوں پر فوق ماری ایک بڑا غزبناک سیاہ رنگ کا شیر اٹھ کھڑا ہوا وہ شخص شیر کو دیکھ کر دہشت سے پیچھے جا گیرا شیر اسے دیکھ کر زور زور سے غرہ رہا تھا اور اس شخص کی جان نکلی جا رہی تھی پھر شیر نے اپنی جگہ سے ایک جست لگائی اور اس شخص کے اوپر جا پڑا خوف کے مارے اس شخص کی چیخ نکل گئی شیر نے اس شخص کے سر پر پنجا مارا کہ اس کی کھوپڑی کھل گئی اور اس کا بھیجہ باہر آ گیا اور وہ شخص طلب طلب کر وہیں مر گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے پوچھا تم نے اٹھتے ہی اس کا کام کیوں تمام کر دیا شیر نے بڑا دب سے جواب دیا اس لیے کہ اس نے آپ کو تکلیف دی تھی ہمیں بزرگوں کا امتحان نہیں لینا چاہیے اس سے مصیبت اور رسوائی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا یہ معخوض ہے حضرت حکایت رومی رحمت اللہ علیہ سے موسیقی